تو دوہزار چوبیس کی سرگرمی تیز ہو گئی ہے اور نتیش کمار جس طریقے سے دلی میں ہے بپکش کے تمام نیتاؤں سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا دوہزار چوبیس کی بسات بچھانے لگے ہیں نتیش کمار تصویریں ابھی جو ہمیں مل رہی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں راہل گاندھی سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں نتیش کمار راہل گاندھی سے ہی نہیں ان کی ملاقات ہو گی بلکہ بپکش کے تمام بڑے نیتاؤں سے ان کی ملاقات ہونی ہے اور دیکھئے یہ چوبیس کی چوسر جی سے ہم کہہ رہے ہیں اس پر کس طریقے سے بسات بچھاتے ہوئے نظر آرے نتیش کمار چوناؤ سے دو سال پہلے انہوں نے پارٹنر بدل لیا جو شروعات ہوئی وہ وہاں سے ہوتی ہے بی جے پی سے انہوں نے بیہار میں کٹ بندھن توڑ دیا پرانا جو ان کا ساتھی رہا اس کے ساتھ آر جی ڈی کے ساتھ انہوں نے وہاں پر سرکار بنا لی آر جی ڈی کے ساتھ نئی سرکار بنا لی نتیش کمار نے اور تیلنگ آنا کے سیم چندر شیکہ راو کا ساتھ بھی انہیں مل گیا ہے جس طریقے سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کے کئی مائنے مطلب بپکشی نیتاؤں سے دلی میں ان کی ملاقات ہو رہی ہے آج راہل گاندھی سے ابھی ملاقات ہو رہی ہے جس کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ بھی الگ الگ جو بپکش کے نیتا ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے اس کے تمام مائنے مطلب ہیں اس پر تم باتشیت کریں لیکن آلوگ جی سب سے پہلے آپ کے پاس اب میں آنا چاہوں گا بریک کے بعد چونکہ راہل گاندھی جی سے ابھی ملاقات ہونی ہے نتیش کمار کی لیکن اس سے پہلے جس طریقے سے ان کی پارٹی کے لوگ اور خود نتیش کمار بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ایم پد کے لیے ان کی دعویداری نہیں ہے صرف بپکش کو ایک جوٹ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی راہت کی سانس تو آپ لوگ لے رہے ہوں گے کہ بپکش میں پی ایم کے امیدواروں کی دعویداری میں ایک نام تو کم ہوا دیکھیں مجھے لگتا ہے کاؤنگریس میں تو راہت کی سانس لی ہی ہے لیکن دیش کی قریب چنتہ جو ہے وہ راہت کی سانس نہیں لے پا رہی ہے تب ہی کمبل اور کٹورے کی بات ہو رہی تھی دیش کی ایک بہت بڑے برد ایک طرف نکیز جی یہاں پر آئے اور اکلے شانند جی نے جو ہے کالے کپڑے پہن لیے میرے کپڑے کو مجھوڑی بھائی کسی چیز سے آدم جی آپ اپنی بات رکھئے مہدی جی کا معاملہ ہے مہدی جی تھوڑا سا ڈرے ہوئے آج کالے کپڑوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں لڑک ساڑھے 300 سیٹیں ہیں آج الائنس کے پاس بیہار سے 49 سیٹیں ہیں اکالی دلچار شیف سینہ سے لڑک 20 سیٹیں ہیں کو ملی تھی یہ ملا کر 65 سے 75 سیٹیں تو الائنس کی کم ہوتی اور لڑک اتنے ہی پی جی پی کی کم ہوتی آج سوا دو سو اور دو سو سیٹوں کے بیچ میں پی جی پی کی انڈی اے سرکار موڑی سرکار بیٹھی گئی آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھئی آپ نے دس سال تک سرکار چرائی پہلے آپ نے کہا پانچ سال دے دو ساٹھ مہینے دے دو چاہے چرائے پہل پکا دینا اور چاہے نوٹ بندی کروا دینا پھر آپ نے جو بھی کہا وہ سب دیکھا دیش آپ کو دس سال ہو جائیں گے اب آپ کس بات پر بوٹھا نہیں اب آپ کے ساتھ کون ہے گوکمری آپ نے بڑھا دی ساڑھے چھے کروں لوگ بیلو پاورٹی لائن چلے گے مہنگائی دیروزگاری آسمان پر ہے تو ان کو جنتہ کھاریج کر کے آلوگ جی آپ کے مطابق انہیں اگر جنتہ کھاریج کر دے گی اگلے چناؤں میں جیسا کہ آپ کو لگ رہا ہے اتنا اسنطوش ہے اگر پبلک میں تو تو کسے چل لے گی کیا راحل ڈاندھی ہو جائیں گے پی ایم ابھی وہ سمیں نہیں کون پی ایم ہوگا جس کے پاس دیش میں زیادہ سانسد ہوں گے وہ پی ایم ہوگا نیتیز جی کے پاس زیادہ ہوں گے نیتیز جی بھی ہو سکتے ہیں ہمیں کوئی آپکتی نہیں چھیک ہے تو چلی ایک فرمولا تو آپ بتا رہے ہیں مجھے اچھا لگا یہ سنکے جس کے پاس زیادہ سانسد ہوگا اس کا پی ایم ہوگا پردیب جی اتنا آسان ہوگا کیا آپ کی سمجھ کیا بتاتی ہے چھوٹے میں آلوگ جی جلدی سے کچھ اور مہمان ہے ذرا ان کو بھی جوڑنا چاہتا ہوں میں کیور بی جی پی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیگنسز کی مار اور ویڈ ہین بیچارہ کچھ میڈیا کا ایک ور گھڑا رہا ہوا اور ہندو مسلمان اس کے علاوہ ان کے پاس بچہ کیا ہے جس سے آدھار پر ووٹ مانگیں گے بتا کہ جائیو گتھے کے شرمہ جی بلٹے کا شور ہے چلیے تو مطلب اس کے مطابق آپ کے لئے بڑی ارور کھیتی ہونے والی ہے نا دوہزار چوبیس میں فصل ووٹوں کی خوب کاتیں گے آپ اگر اتنا سنتوش ہے تو پردیب جی لیکن جو بات کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے ووٹ میں ٹرانسلیٹ کر لیں گے میں اتر دے دوں میں آتا ہوں جو پردیب جی کو جو پردیب جی کو ادھار سن لیتے ہیں شاید پردیب بھی اپنے ساتھ ہے نہیں مجھے لگتا ہے کنیہ جی آپ مسکرار ہیں کوئی جواب دینا چاہ رہے تھے میں کیا آپ پوچھ رہے تھے کون پردان منتری ہوں گے وہ یہ بات دے رہے تھے بتا رہے تھے کہ اب ان کا نتیش کمار نے وہاں کہا دیا کہ ہم پی ایم کے فیس نہیں ہیں تو نتیش کمار کب کہے ہیں کہ ہم پی ایم کے فیس ہیں وہ تو کبھی بولے نہیں ہیں ہم لوگ جو انمان لگا رہے ہیں کہ پی ایم کے فیس ہیں ہم کو لگتا ہے کہ آپ کو اگر یاد ہوگا تو دوہزار تیرہ شپتنبر میں جب ان کا نام آیا پردان منتری نریندر مودی جیہا کہ یہ فیس ہوں گے اس کے پہلے تو انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم پردان منتری کے فیس ہیں یا بھاڑپا کے طرف سے بھی جب سیتمبر تیرہ میں ہوا تب تیاری تو یہ بارہ سہی کر رہے تو ابھی شمع ہے لیکن ہم کو بھی لگتا ہے مجھے اپنا جو لگتا ہے کہ فیس وہی ہوں گے اب آپ نے دیکھیں دوہزار انہی سو ستہاتر میں بھی کوئی فیس نہیں تھا کون فیس تھا لیکن کوئی پی ایم بنا ایٹی نائن میں بھی کوئی فیس نہیں تھا لیکن بی پی سی اُبر گئے پھر بھی کوئی فیس فیس رہ کر کے جیسے ہی گھڑی کا گاڑا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے